موسیقی ایک سو بائیسی کے تحت کو جو نئے ٹیکسز کسی کی پروپٹی سامنے آ جاتی ہے یا کوئی اور چیز جس پہ انکم ٹیکس لگتا تو ان کو نوٹسی سرف کیے جاتے ہیں تو آپ نے کہا تھا جو لوگ بینونے ملک ہوتے ہیں ان کو بھی نوٹسی سرف ہو جاتے ہیں تو پھر آگے کیا تھا اس میں یہ جو اس طرح کی کیسز ہیں کہ سیکشن دفعہ ایک سو بھی بائیس سی کے تحت ان کو ٹیکس لگ جاتا ہے عام طور پہ پاکستان کے اندر بھی اور خاص طور پہ پاکستان کے باہر وہ چونکہ نئے لوگ ہوتے ہیں تو ان پہ نوٹس سرف پراپرلی نہیں ہوتے لیکن وہ ان پہ ٹیکس لگ جاتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو پراپر پروسیجر اڈاپٹ نہ کیا گیا ہو قانوناً صحیح طریقے سے ان کو موقع نہ دیا گیا ہو تو ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں اگر کوئی شکایت درج کرے اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ قانون میں یہ جو دفعہ ایک سو بائیس سی کا آرڈر ہے جو ٹیکس لگ گیا ہے اس کی لیگل ریمیڈی نہیں ہے یعنی اس کی اپیل قانوناً نہیں کی جا سکتی یہ پھر کیسا کانون ہے یہ پھر یہ ہے اس میں بہت سکم ہے اور مارے وفاقی ٹیکس متسب صاحب نے دو تین بار ایف بی آر کو یہ ریکومنڈیشن بیجی کہ آپ قانون میں یہ ترمیم کروائیں کیونکہ بغیر کسی کو سنے بغیر سننے کا موقع دیئے کوئی فیصلہ کرنا وہ قانوناً بھی ٹھیک نہیں انصاف کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ اور آئی کورٹ وغیرہ نے بارہا یہ ڈسین دیئے ہیں کہ جو کسی طرح کبھی جو فیصلہ کسی بھی کیس میں بغیر موقع دیئے کیا جائے وہ غلط اور قانوناً وہ ٹوٹلی وائیڈ وہ جو ہاں جو وائیڈ ہے بالکل اس کی قانونی حصیت وہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو اس لیے پھر وہ ہمارے پاس ان کو چونکہ لیگل ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے لہٰذا وہ ہمارے پاس یعنی وفاقی ٹیکس متسب صاحب کے پاس کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں اور اس میں ہم نے مختلف جو ہمارے پاس آئے ہیں اور زیادہ تر کیسز آج کل آ رہے ہیں اس میں وفاقی ٹیکس متسب صاحب نے دیریکشن دی کنسرن کمیشنر کو کہ اس کو دوبارہ سنے اور ایک سو سیکشن ایک سو بائیس اے ہے اس میں دوبارہ اس کو ریمانڈ کر کے موقع دے پراپر اور صحیح طور پر ڈیل کرے زبر دست ہو گیا حضرت صاحب جیسے بھی انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے ہمیں ایک بات سمجھا دی مگر یہ ایک دوسری جو بات آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جو غیر مالے میں پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ ضرور مبادلہ بھیجتے ہیں اور وہ ریڈ کی ہڈی کے حصیت رکھتے ہیں تو اس طریقے سے پھر لوگ بڑے ڈسکریج ہوں گے ملک انویسٹمنٹ کرنے میں آج ہم دیکھتے ہیں ریل سٹیٹ پر بوم ہم کہتے ہیں اور ریل سٹیٹ سے پہنسے لوگوں کی جو ہے نا روزگار بھی باپستہ ہے تو پھر اس سے ضرور مبادلہ جو پاکستان میاریس کے پر اثر بھی بڑھتا جائے جی ایسی بے شمار اگزامپلز ہیں لوگوں کو یہ پرابلمز ہوئیں اور انہوں پہنالٹی میٹ لی یہاں پہ پرچیزنگ بند کر دی اپنے اکاؤنٹس بند کیے اور جو ضرور مبادلہ بھیجتے تھے وہ اتنے بددل ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم بھیجیں گے ہی نہیں پاکستان کے اندر اچھا پہلے ٹرائیڈی تھی کہ لوگ بنگلہ دیش میں اس میں جا کر فیکٹریز لگا رہے تھے بجھلی کرنا ہونے کے وجہ سے اب ایف بی آر کے سیکشن سے لوگ جو پیسہ بھی تھے تو یہ سیکشن کو ریویو کرنے کی سخت ضرورت ہے جیسے سر نے بھی بتایا اور اس کے اندر جو اپورٹنیٹی آف بینگ ہرڈ جو نیچرل جیسٹس ہے سننے کی جگہ ہونی چاہیے نا صرف یہ ایک اور ایشو بھی میں آئیلائٹ کرنا چاہوں گا جس میں اکثر لوگوں کو یہاں ہمارے ہاں پرابلم نظر آتی ہے اور لوگوں نے بزنس کرنے کے لیے اپنے امپلائیز کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوا جاتے ہیں وہ بچارہ ایک گارڈ ہوتا ہے وہ بچارہ ایک پی این ہوتا ہے وہ اس کے نام آگے پیچھے کچھ اور کے کروڑوں کے اکاؤنٹ چیلر ہوتے ہیں اور یہ اب آنے والے وقت میں یہ بہت نظر آنا شروع ہو گیا ہے جب وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ ایش کی ویڈرال ہوتی ہے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں سرکمسٹیشلی دیکھے تو یہ سارا کچھ تو ایسے ہی نظر آتا کہ اسی کا بزنس ہے فیزیکلی تو وہ بندہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے بھی تمام لوگوں کو یہاں پہ حمد و حسنہ چاہیے اور وہ آ سکتے ہیں وفاقی مہتصف کے اندر یہ پرابلم دیکھے ہیں میرے نام کے اوپر بزنس کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اب ہم ایف بی آر سے پھز جائیں گے ایف آئی آریں کٹ جائیں گی ہم اندر ہو جائیں گے اور ہمارے یہ پوچھیں گے بھی نہیں تو اس دور در کو بھی تھوڑا دل سے رکالیں اور ایف بی آر سے اتنا ڈرنے کی ساخت ضرورت نہیں وفاقی مہتصف میں آکے وہ اس کی ریمیڈیز لے سکتے ہیں یہ بھی لوگ یہ ہمارے ہاں بہت ہار چیز ہے کلچر کے اندر یہ پرابلم ہے اور اسی طریقے سے جو باہر والے لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے آرام سے آ سکتے ہیں لوکلی بھی ہمارے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکس گزار ہیں کسی صورت میں لیکن پھز جاتے ہیں ایسی کیسز میں وفاقی مہتصف میں آکے ریمیڈیز لے سکتے ہیں تو اب مجھے تو جیسا رکھاپ سا لگ رہا ہے اگر اتنا ایک اثان فورم آویلیبل ہے تو میرے بھائی نے بھی صحیح کال کی تھی کہ ہمیں اس کی اویرنس دینی چاہیے اب اگر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ میرے پاس اگر کوئی سیلز ٹیکس ایشو آ گیا ہے میں ایک تاجر ہوں تو کیا یہ فورم جو آپ کا وفاقی مہتصف ٹیکس مہتصف کا یہ سب لوگوں کے لیے یا صرف عام پبلک کے لیے یا تاجروں کے لیے بھی ہے ارگنیزیشنز کے لیے بھی ہے کمپنیز کے لیے بھی ہے یہ سب جو کاروباری لوگ ہیں جو ٹیکس گزار ہیں انکم ٹیکس دینے ہر طرح اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے وہ کوئی بھی آ سکتا ہے جو بزنس کر رہا ہو کمپنیز بھی یعنی وہ رنٹل انکم ہو اس کی کوئی اور انکم ہو اور اس پہ جس پہ بھی انکم ٹیکس لگتا ہو یا اس پہ لگا ہو یا سیلز ٹیکس یا فیڈرل ایکسائز یا کسٹمز اب کسٹمز کے بھی بڑے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں سی پورٹ پہ اچھا یعنی کہ آپ کسٹمز ریلیٹیڈ بھی پورا ایک چپٹر ہے جو اس کو آپ دیکھتے ہیں جی ہاں جی ہاں وہ الگ ایڈوائزر ہیں سیلز ٹیکس ایڈوائزر الادہ ہیں سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کے انکم ٹیکس کے الگ جہاں پہ کسٹمز کے اور فیڈرل ایکسائز کے یا سیلز ٹیکس سے کم ہیں تو وہاں پہ تو ایک ہی ایڈوائزر ہوتا ہے انکم ٹیکس اور باقی ٹیکسز کا لیکن یہاں ایڈکوارٹر میں الگ الگ ایڈوائزر رکھے گئے ہیں اچھا جیسے کہ سر بیان کر رہے ہیں کہ ایڈکوارٹر میں الگ الگ ایڈوائزر رکھے گئے ہیں ہم نے باقی چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں فر ایڈکوارٹر اگر کسٹمز سے کس طرح کے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ذارہ رب سمجھا دیں جو جنمی حامل کے پاس جا سکتے ہیں دیکھیں پروپلمز کسی نیچر کے بھی ہیں وفاقی موتا سے اسی لیے یہ ہے کہ کوئی ایسی گریوینس جو آپ کی حل نہیں ہو پا رہی جس کی آپ استطاعت بھی نہیں رکھتے لیٹس پوز وہ تمام گریوینسز یہاں آ سکتی ہیں اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں کی گئی کہ یہ والا کام تو ففاقی موتا صرف دیکھے گا ہی نہیں تو آپ نے جوریسڈکشن وسیع ہے ہم جوریسڈکشن بہت وسیع ہے اور ایون کہ آپ وہ تمام چیزیں حالانکہ اس میں لاو میں دیکھیں گے جن کی ریمیڈیز مل رہی ہیں لیگل وہ بھی اگر آ سکتے ہیں تو ان کو بھی ففاقی موتا صرف سنتا ضرور ہے ایسا نہیں ہے کہ آوٹ رائٹلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں وہ جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتے اس وقت تک وہ گریوینس کا جواب کوئی نہ کوئی اس جو سکایت کرنے والا ہے اس کی سیٹسفیکشن تک وہ جواب دیتے ہیں کہ جب وہ سیٹسفائی ہو گیا تو اس وقت تک وہ اس کو پرسو بھی کرتے رہیں گے بتاتے بھی رہیں گے گائیڈ بھی کرتے رہیں گے اچھا گائیڈنس بھی کی جاتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر صورت لائر ہی ساتھ لے کے آنا ہے کہ لائر ہوگا تو آپ فاقی مدد سے پہنچ سکیں گے یہی اس کی سب سے خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس طرح سے تیار ہو کے نہیں آنا پڑتا جیسے آپ اپیل کے اندر ایک لائر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ فر ایکزامپل اگر میں فیزیکلی خود آیا ہوں میں بھی ہوں گا اور جو فر ایکزامپل انکم ٹیکس آتھارٹی بھی ہوگی دونوں کو سامنے کھڑا کر کے سنا جائے گا یا الہید الہید انٹرٹین کیا جاتا ہے کچھ طرح پرسید دونوں کو جس طرح ایک کوٹ ہوتی ہے چونکہ وفاقی ٹیکس مطسب صاحب کا جو سٹیٹس ہے سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے تو وہ پروسیڈنگز ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے کوٹ میں ہوتی ہیں یعنی دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر سنا جاتا ہے باری باری اور ان سے آرگومنٹس لی جاتے ہیں ڈاکومنٹس لی جاتے ہیں اور پھر ڈسین کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اہم بات سر ایک اور اگر لے لیں یہ جو مطسب ہے کوئی بھی مطسب انکلوڈنگ وفاقی ٹیکس مطسب وہ جو اگریفڈ ہے شکایت کنندہ ہے اس کا پلیڈر ہے یعنی وکیل ہے ٹھیک سمجھ گیا سمجھ گیا ایک کال ہے لیں جی اسلام علیکم جی سلام سر جی واریکم اسلام جی واریکم اسلام جی پروی ٹیکس کا میں نے معلوم کہنا تھا پلات کے پر پروی ٹیکس کا تو واضح کر دیا ریٹ کے ساتھ سے جو پر مکان ہوں گے اس کی ویلیو کیسے ایساس کریں گے آہ سوال سر ملیہ پروینشل دراصل یہ جو آپ نے یہ سبجیکٹ یہ سبجیکٹ ہم نے کہا تھا ہم فیڈل ٹیکسیشن کی حوالے سے کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا پروینشل گورنمنٹ سے تعلق ہے ہم پرویرم کریں گے آپ کا حل پاوٹ کر سکیں اچھا سر ضرور کھل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھی کرنا کیجئے کہ ماہیوس نہ ہوگی گا یہاں پر آپ کا یہ بھی سوال ہم ضرور کھل کریں گے اچھا سر بہت بہت شکریہ آپ آئے پرویرم میں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یوں ہی ہم جو صدقہ جاریہ رکھیں اور لوگوں کو ہم رہنمائی کرتے رہیں اس میں آپ کی مدد بھی ڈیفنیٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور آپ نے بڑے خوبصور طریقے سے سمجھایا رہنمائی کی ہے حضرت صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ بزار ہے آپ آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ لزیز یہ ٹیکسیز کا بھی جیسے میں نے کہا ہے موسم اور بہار ہے اس میں بھی ہمیں آپ کی مدد چاہیے رہے گی لوگوں کے رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جب میرے یہاں پر وکیل دوست آتے ہیں اور وہ یونیفور میں بیٹھے ہوتے ہیں میری ان کے دلوں میں بہت رسپیکٹ ہے اور پروگرم کے شروع میں میں تھوڑا سا بیک بھی گیا تھا مگر کیا کریں کیونکہ یہ نہیں کہ میں خود کالے کورٹ والا ہوں اور میرے ان سے ایک تعلق ہے پورے وطن عزیز کا تعلق سے جڑا ہوا جیسے کہ پروگرم کے شروع میں نے کہا تھا کہ چوزی رحمت علی علامہ محمد اقبال قائدازم محمد علی جنا سب اسی معزوز پیشی سے تعلق رکھتے تھے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ عوام القانون میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا مزمان حامون رشید اللہ حافظ موسیقی